یہ بڑے مزید کی بات ہے کہ ہم پاکستانی جب وہ اول تو شکایتوں کا ایک پورا پتارہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے خلاف کے یہ تکلیف یہ تھی جہاں کسی نے پوچھا کیا حال ہے ایک لمبا چوڑے شکایتوں کی لسٹ اور اگر کوئی دل پہ پتھر رکھ کے یہ کہہ بھی دے کہ اللہ کا شکر ہے تو جس لہجے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کا شکر ہے تو in between the lines ایک ہلکی سی آواز آ رہے ہوتی لیکن کس چیز کا دیا کیا ہے اللہ کا شکر ہے اور ساتھ ہی ہلکی سی آواز آتی یہ کچھ عجیب سا ہمارا معاملہ ہے وہ آج میں کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا کہ لوگوں کے ہتھے چڑھا ہوا تھا اب میں شور مچار رہا تھا کہ وہاں بہت لوگ انتظار میں بیٹھیں مجھے جانا ہے کہ جی بس صرف پندرہ سیکنڈ تو صرف پندرہ سیکنڈ کرتے کرتے گیارہ بچ کے دس منٹ پہ جان چھوٹی تو میں ایک صاحب ابھی باہر ملے تو ان سے ہی کہہ رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ لگیوں رہا ہے کہ میں کسی کو تیار کر نہیں پایا اور اس سے پہلے ہی ہمت جواب دے رہی ہے کوئی ایسے صاحب نہیں جن جی سے میں یہ کہہ پاؤں کہ آپ دعا کر دیا بیسے تو سبھی لوگ دعا کرنے کے اہل ہیں اور ہر مسلمان دعا کرتا اللہ کے حضورت ہندو بھی اسے بھگوان پکار کے دعا کر لیتا ہے اور وہ سب کی سنتا ہے سب کی خواہشات پوری کر دیتا ہے لیکن یہ جو عرف عام میں دعا کا سلسلہ ہے میں اس کو ریفر کر رہا تھا کیونکہ وہ سلسلہ ایسا ہے در حقیقت یہ دعا کی جو معاملات ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دعا تو سکھ کرتا ہے اس کی بھی سن لیتا ہے برزنیف کرتا ہے اس کی بھی سنتا ہے لیکن یہ اصل میں ہمارے بزرگوں نے جو انڈیا میں اس وقت آئے جب یہاں پہ ہندویزم بڑا سٹرونگ تھا اور چاروں طرف ہندو ہی ہندو تھے اور وہ اتنے فینیٹکس تھے اتنے سٹونچ تھے اپنے بیلیف میں کہ یہاں کسی نون ہندو کو برداشت نہیں کرتے تھے تو انہوں نے پھر یہ راہ نکالی کہ ان ہندووں کو اپنی طرف کیسے راگت کیا جائے تو جس طرح سے ایک سڑک کے کنارے تماشا دکھانے والا مداری ڈگڈگی بجاتا جو لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کرتی ہے اور لوگ آکر اس کے اردگرد کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ اصل تماشا شروع کرتا تو یہ دعا فقیروں کی ڈگڈگی ہے جو فقیر لوگ بجا کے لوگوں کو اپنے اردگرد کھڑا کر لیتے ہیں اور پھر اپنے ذاتی کیرکٹر سے انہیں متاثر کرتے ہیں اور لوگ ان کی آدات و اتوار سے متاثر ہو کے دارہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے یہ سارا سلسلہ وہ تھا تو پاکستان تو الحمدللہ مسلمان ملک ہے یہاں یہ ڈگڈگی اس نیت سے تو نہیں بجا جاتی کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں بلکہ طریقہ کار یہ اختیار یوں کرتے ہیں اس راہ کے لوگ کہ لوگ آ جائیں اور آ کے اس طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیں جو اسلام ان سے توقع رکھتا ہے یا اللہ ان سے توقع رکھتا ہے اس لیے دعا کا سلسلہ ہے دعا تو کوئی بھی کرے اللہ ضرور سنتا ہے سب کی سنتا ہے مزہ یہ ہے کہ گناہگاروں کی جلدی سن لیتا ہے نیکوں کو تو رولاتا رہتا ہے کہ دعا مانگو مجھ کو تمہارا دعا مانگنے کا طریقہ بڑا اچھا لگتا ہے مانگے جاؤ دعا اور ایک صاحب نے کہیں اس سے ایک سوال کیا تھا دعا کے دوران گزشتہ اتوار کو میں نے گفتگو میں منزل کا ذکر کیا ہوگا کہ تصوف یا روحانیت وہ راہ ہے جس پہ سب ہی مسافر ہیں کسی کو منزل ملی نہیں منزل صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مل پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب ہی اس راہ کے مسافر ہیں راہ روح ہیں یہ میں نے غیر میں لفظ استعمال کیا تو وہ ان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یا کیسٹ میں آپ یہ بات کر رہے تھے تو یہ جو تصوف کے درجات آپ کہتے رہتے ہیں اور آج یہ ایک نئی بات آپ نے شروع کر دی منزل کی تو یہ منزل کیا ہے درجہ میں اور منزل میں کیا فرق ہے بات تو ایک ہی ہے یہ در حقیقت بات ایک نہیں ہے دونوں مختلف چیزیں ہیں ولایت کے دس درجے ہیں پہلے بھی عرض کیا آپ سے گریجویشن کھا کسی طرح بھی اس کی آپ کر لیجئے رہیں گے درجات دس ہی ایک دو تین یا جیسے سلسائی چشتی ہمیں ہے دس بیس تیس چالیس سلسائی کارجی ہمیں پانچ سے شروع ہوتے ہیں تو یہ وہ درجات اور ہیں وہ میر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کسی ایک منزل میں رہتے ہوئے علم کس درجے کا ہے آپ کے پاس وہ درجات یوں ہیں منزل در حقیقت انیس ہیں تصوف کے اندر پہلی منزل پہ اخیار ہیں جو ایک وقت میں چالیس ازار ہوتے ہیں دنیا میں اور ان میں سے اکثریت کو بعض وقت یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ولی اللہ ہے ان کی تعداد ایک وقت میں پوری دنیا میں چالیس ازار ہوتی ہے اسی طرح انیسویں منزل جو ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے آخری منزل ہے اور اس پہ ایک ہی حسی صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں ان کے علاوہ اس منزل پر کوئی نہیں پہنچا آپ نے یہ ساری منازلتیں کی وہ انیسویں منزل ہے اس سے نیچے کی منزل جو ہے وہ اٹھارویں منزل وہاں بھی اتفاق یہ ہے کہ ایک ہی شخص فائز ہے اس کو ہم دو ناموں سے تصور میں پکارتے ہیں اس منزل کو باب العلم یا ابو طراب منزل ابو طراب یا منزل باب علم اس پہ بھی ایک ہی حسی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام طریقت کہا جاتا ہے یہ بھی آج ایک نکتہ کلیر ہو جائے اس سے نیچلی منزل سترمی منزل ہے سیونٹینٹھ منزل یہ ان بارہ امام کی ہے جن کو ہم اپنے اپنے عقیدے سے مختلی ناموں سے یاد کرتے ہیں اور اس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہیں سیونٹینٹھ منزل پہ تو یہ انیس منزلیں ہیں ایک سے انیس اور ہر منزل میں تصوف کے آگے پھر درجات دسیں وہ علم کو میر کرنے کے لیے ہیں کہ ایک منزل پر جو شخص بیٹھا ہے وہ کتنے درجے میں ہے جیسے مثال میں ارز کر دوں کہ امامت کا مقام ہے اب منزل تو وہ سیونٹینٹھ ہے لیکن اب اس کے آلہ ترین درجے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائد ہے آپ کے پاس دسوں درجہ وہاں اسی منزل میں سیونٹینٹھ منزل پہ آلہ ترین مقام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائدھا ہے باقی بھی امام وہی ہیں اسی منزل پر لیکن ان کے علم کے درجے وہ نہیں تو یوں یہ فرق ہے دونوں کا منزل کا اور درجے کا یہ غیر ملک سے ایک سوال ہے سرات مستقیم بہت لمبا سبجیکٹ ہے اگر میں گمانے لگوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی اس کی مختصر سی دیفنیشن یہ ہو سکتی ہے کہ سرات مستقیم وہ ہے جس پر رب تعالیٰ ہمیں چلانا چاہتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ وہ خط ہے جس کو ڈوز اینڈ ڈو نوٹس اسٹیبلش کرتے ہیں اگر انسان وہ تمام کام نہ کرے جس سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے رکا رہے جن سے اللہ نے روکا ہے اور وہ کام کرے جس کے لئے تلقین کی گئی ہے تو جب ان دونوں پر عمل کرے گا تو یہ خط کھجھ جائے گا درمیان میں سیدھا خط ہے وہ سرات مستقیم ہے اور اگر یوں بھی آپ نہ کہنا چاہیں تو ایک اور طریقے سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیاتِ طیبہ ہے وہی سراتِ مستقیم ہے اسی کی نقل کر لی جائے تو ہم سراتِ مستقیم پر چلنے لگیں گے لیکن اس میں ہم سیلیکٹیو نہ ہوں جو ہم بائی ہیبیٹ یا بائی نیچر ہم پاکستانی کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری ہیرنگ بھی سیلیکٹیو ہے ہمارا ویزن بھی سیلیکٹیو ہے کہ صرف وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں صرف وہ چیزیں ہم سن پاتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں بھی ہم سیلیکٹیو ہیں کہ اسلام کی جو جو اصول ہمیں سوٹ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں باقی جاننا نہیں چاہتے ہیں تو حیاتِ طیبہ کی جب پیروی کی بات آئے گی تو ہم سیلیکٹیو نہ ہوں بلکہ آنکھیں بند کر کے ہر ہر معاملے میں پیروی کرتے چلے جائیں تو سراجِ مستقیم ہیں این اسلام ہے وہ اور وہی کچھ رب کو پسند ہے تو یوں ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بھی بن جائیں گے تو بڑا سادہ سا حساب ہے ایک اور سوال ہے یہ بھی غیر ملکی سے آیا ہے کہ پہاڑ بغیرہ نے قرآن لینے سے انکار کیا لیکن آدم نے قرآن کو قبول کیا اس کو روشنی ڈال کر کرم فرمائیں میں اس کے لئے معافی چاہتا ہوں اس لئے کہ یہ واقعہ نہ تو میرے علم میں ہے نہ میں نے مجھے تفاقبہ کہیں پڑھنے کا کہ قرآن پہاڑ کو پیش کیا گیا اور پہاڑ نے انکار کر دیا اس کو لینے سے اور نہ ہی مجھے یہ علم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن دیا گیا تھا اور آپ نے قبول فرمایا یہ میرے علم میں نہیں ہے میں اس معاملے میں لا علم ہوں بکل البتہ اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر اتارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور اس کا پریکٹریکل ڈیمنسٹریشن رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کر کے بھی دکھایا تھا یہ ایک سوال مجھے انگلینڈ میں کیا گیا تھا کوئی آج سے کوئی دس سال پہلے ایک میفل تھی وہاں جہاں مجھے انوائٹ کیا تو میں گیا ہوا تھا وہاں ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا کہ صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پہاڑ جو اتنی مضبوط چیز ہے اور سائز میں اس قدر بڑا ہے اس پر تو اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا لیکن انسان نے اسے برداشت کیا اور اس کو ایبزارب کیا تو یہ کیسے ممکن ہوا اب کیونکہ اس سوال جو سوال میں پوچھی گئی یہ بات وہ میرے علم میں نہیں تو اس کا تو جواب میں نہیں دے پاؤں گا کیونکہ وہ بددیانتی ہے کہ میں ایسی کوئی بات کہنے کی کوشش کروں جو مجھے علم نہیں لیکن اس کا میں جواب آپ کے سامنے رپیٹ کر دیتا ہوں جو دس سال پہلے میں نے انگلین میں دیا تھا فرق یہ ہے کہ پہاڑ بالکل بے جان چیز تھا اس کے اندر سوائے پتھروں کے اور کوئی چیز نہیں تھی اس کے برعقص پیغمبر نور الحدہ المتقین سے بنائے گئے ہیں جو اللہ نے اپنے نور سے دو حصے لیے تھے نور الحدہ المتقین اور نور الحدہ العالمین اس سے ان کی روحوں کو تخلیق کیا گیا تھا تو چونکہ وہ خود نور کا حصہ ہے انسان کی تخلیق اس کی روح اور وہ نور اللہ کے نور سے لیا گیا ہے تو اس نور پر اگر اللہ ہی کی تجلی آئے گی تو اس پر فرق نہیں پڑے گا یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر ایک لائن جا رہی ہے بجلی کی اس میں اگر کرنٹ ہے اگر آپ اس میں 220 وولٹ کی بجلی کو جوائن کریں تو اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا زیادہ آپ کو ایک ٹرانسفارمر لگانا پڑے گا جو دونوں کو ایکوالائز کر دے اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اسی بجلی کو آپ ذرا پانی جو زمین پر بکھرا ہے اس میں ذرا تشتو کر کے دکھائی وہاں شولے بھڑک اٹھیں گے یا وہ کسی اور چیز سے مس کر جائے اور وہ ارث ہو جائے تو اسے چل کے بھسم ہو جائے گی بے کل اسی طرح ایک نور کل اور دوسرا اسی کل کا ایک حصہ نور فرق وہی ہے جو 132 کے بھی کرنٹ میں اور 220 وولٹ کرنٹ میں ہے لیکن بہرحال دونوں بجلی ہیں تو اگر آپ سٹیپ اپ ٹرانسفارمر لگا کے اس کو جوائن کر دیں گے تو فرق نہیں پڑے گا تو یوں انسان انسان نے اس تجلی کو ابزارب کر دیا آپ کے اندر اسی طرح جو قرآن ہے وہ پہاڑ پر اگر اتارا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اس قرآن کے اندر اتنی دا تجلی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن یہی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اس کے کہ مو سرخ ہو جاتا تھا جس میں راشہ آتا تھا ایک بار درزہ آتا تھا لیکن اس کے نازل ہونے کو برداش کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی وجہ یہی ہے ایک اور غیر ملک ہی سے سوال ہے کہ قرآن ہی انسان کو عزت پہنچا سکتا ہے اس پر روشنی ڈالیے اب بہت آسان سی بات ہے یہ تو قرآن ہے میسیج اللہ کا یہ آئین زندگی ہے انسان کے لیے فرق یہ ہے کہ اس کانسٹیوشن کو اللہ نے جگہ جگہ ایکسپلین کیا مثالیں دے کے پچھلے واقعات بیان کر کے لیکن بات وہی ہے کہ اللہ نے اپنے آپ کو انٹرڈیوز کرایا ہے کہ میں کون ہوں میری قدرت کیا ہے اور تم لوگوں کو کس نے بنایا ہے یہ سارا اس کو ہم پریامبل کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں بتایا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنے آئے اس دنیا کے اندر اور ایک حصہ سزا و جزا سے متعلق ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری تو اس کے انعامات ملیں گے ہمیں اور اگر ہم نے نافرمانی کی تو اس کی سزا ہمیں دے دی جائے اور یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے کرنے کو یہ خود انسان کے فائدے میں ہے اگر ہم اللہ کی بتائیوی چیزوں پر عمل کرتے ہیں اس کے دکھائیوئے راستے پر چلتے ہیں تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا ہو جائے گی ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے اس کا تو ایک بڑا بائین ثبوت ہے کہ اگر ہمیں کسی آدمی کے بارے میں پتا چلے کہ اے بندہ اللہ کے بتائیوئے راستے پر چلنے کی صرف کوششی کر رہا ہے ہنڈر پرسنٹ نہ صحیح پارشل ہی اس پر عمل کرتا ہے تو ہم بغیر اس کو جانے اس کی عزت کرتے ہیں ہمیں کوئی صاحب علم مل جائے ولی اللہ مل جائے تو ہم اس کی بہت عزت و تقریم کرتے ہیں انبیاء اکرام کا ذکر ہم کرتے ہیں تو بہت تعظیم کے ساتھ کرتے ہیں تو جس شخص نے بھی اللہ کے بتائیوئے راستے پر عمل کیا اس راہ پر چلا اللہ نے اسے عزت ضرور عطا فرمائی ہے تو یوں قرآن پر عمل کر کے ہم کو عزت ملتی ہے اس سے مراد یہی تھی کہ قرآن کیا ہے اللہ ہی کا بتایا ہوا راستہ ہے اس کی جیسے میں نے ارز کیا کہ انٹرپٹیشن ہے اس کو آپ چاہے تو دنیاوی تعلیم کے مطابق مقصل فسطر میں تقسیم کر لیں چاہے تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اور بقیہ قرآن سارے کا سارا اس کی انٹرپٹیشن ہے ساری اس میں اسے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے آگے اس میں اللہ نے وہی میسیج ہمیں دیا ہے کہ اس راہ پر چلا جائے تو اس پر ہم چلیں گے تو میں نے تو آپ کو دنیا کی ایکزامپل دے دی کہ دنیا میں آج بھی دیکھ لی کہ ہم سب عزت کرنے لگتے ہیں تو یوں اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت دے گا یہ ایک سہار نے پرچا تو لکھا اور بڑی تحقیق سے لکھا ہے میں ان کی تحقیق کی دات دیتا ہوں لیکن جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جہاں صرف عدب ہی عدب ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے فقیروں کے یہاں ایک دستور رائج ہے عدب کا یا یوں کہ یہ ایک عدب کا قرینہ ایسا ہے کہ درویش منع کرتے ہیں اپنے شاگردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسمِ گرامی زبان پر لانے سے کہ یہ خلافِ عدب ہے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ کو حیرت یہ ہوگی کہ مجھے میرے مرشد صاحب نے اس سے بھی منع کیا کہ خود یہ بھی خلافِ عدب ہے آپ فرماتے تھے کہ صرف اتنا کہا جائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم بس عدب کا تقاضی یہ ہے لیکن سمہا اور دی ادر میری زبان رواں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس لیے کہ بچپن سے یہی کہتا چلا آیا تو باوجود ایک کانشیس ایفرٹ کرنے کے زبان سے فزلتا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جناب بی بی صاحبہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہیتی صاحب زادی کئی بار کنفیون ہوتا ہے میں بی بی صاحبہ ہی ارز کرتا ہوں تو لوگ سمجھ نہیں پاتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنی عظیم ہستی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زبان اس لائق نہیں کہ میں بی بی صاحبہ کا اس میں گرامی اپنی زبان پر لا پاؤں تو یہ تقاضی عدب ہے کہ بی بی صاحبہ ہی کہہ کے بات اپنی سمجھا دی جائے اسی طرح حضرت علی کرم الوجہ تو بی 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 صاحب ہو لائق احترام ہیں جیسے میں نے ارز کیا بھی کہ منازل کو گنواتے ہوئے جب میں بات کر رہا تھا تو انتہائی یہ گستاخی ہوگی میرے نصید کہ میں حضرت علی کرم الوجہ کو علی کہنا شروع کروں ہم تو ان کے غلاموں کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں آپ اس چیز کو چھوڑیے کہ وہ امام의 طریقت ہیں صرف اپنی ہستی ہی میں اتنے قابل احترام ہیں کہ ان کا ہم نام عدد سے لیے بغیر اگر لیں گے تو گستار ہی ہو جائے گی اسی طرح جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں یہ اپنے اپنے مقام پر بپناہ لائے کی احترام ہیں تو ان کے عدد کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کو عدد پر نہ تولا جائے ان کو عدد کی صورت میں نہ ڈھالا جائے یہ تقاضہِ عدب ہے میں یہ پورا پرچہ پڑھ دیتا لیکن اسی خوف سے نہیں پڑھ رہا کہ اس میں ایسی عظیم ہستیوں کو عدد پر تولا گیا ہے تو یہ گستاخی شاید میں تمام عمر نہ کر پاؤں میں عقیدتاً اپنے عقیدے کی لحاظ سے ہنفیل عقیدہ آدمی ہوں لیکن میرے نظر میں ان حسنیوں کا احترام بپناہ ہے اور میں اس عدد کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ جہاں ان حسنیوں کی شان میں کہیں کو ساخی ہوئی تو انسان نہ دنیا کا رہا نہ دین کا رہا وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے پھر پھر اس کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا تو اس لئے میں معافی کیا آتا ہوں کہ یہ میں پڑھ کے پیان نہیں کر سکوں گا اس کو ان حسنیوں کے ناموں کے اعداد میں نہ جائیے وہ ایک بڑا لمبا اسرار ہے ایک پوری دنیا ہے اس کے پیچھے چھپی صرف اتنی سی عرص میں کر دوں کہ یہاں جو بھی اعداد لکھے ہیں وہ لکھے ہیں اس پر میں نہیں جاؤں گا لیکن تصوف کے لحاظ سے روحانیت کے لحاظ سے اللہ اور حضرت علی کرم و وجود کے اعداد ہی کی اسی سے مقام کا اندازہ کر لیجئے کہ وہاں کیا مقام ہے ان قصوں میں نجائی خلاف عدب ہے اور کبھی انہیں تولیے گا نہیں اعدادوں پر اور وہ جو سورہ جن کا حوالہ دیا ہے آیت نمبر اٹھائیس کا بلکل درست ہے اس میں اللہ نے یہی فرمایا کہ ہم نے ہر شیعہ کو اعداد بشمار کیا ہے در حقیقت اس کا مطلب یہ اعداد ایک دو تین سے مراد نہیں ہے ان اعداد سے مراد نہیں ہے وہاں پر آیت نمبر اٹھائیس میں سورہ جن کی جہاں اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے ہر شیعہ کو اعداد بھی شمار کیا ہے اس مراد یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو میزان پر قائم کیا ہے تو وہ میزان کسی چیز سے تو نہ پا جائے گا اور یہ واقعی پوری کائنات ایک میزان پر قائم ہے ایک ایسا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے وہ کہ اس کے اندر ہوا برابر کہیں اگر فرق آئے گا تو یہ تمام کا تمام نظام کولیپس کر جائے گا اسی لئے آپ کو بڑے سے بڑا قابل ڈاکٹر اور بڑے سے بڑا سائنسان خواہ اس کا تعلق کسی عقیدے سے کسی ملک سے کسی قومیت سے ہو آپ کو ایک بات ضرور کہے گا کہ دو نوٹ ٹرائی ٹو فیڈل ون نیچر اس سے اس کی مراد یہی ہوتی ہے اور جہاں کسی نے نیچر سے فیڈل کرنے کی کوشش کی اس کا بیلنس ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کی وہیں تباہی آئی ہے آج آپ یورپ چلے جائیے لوٹ کے ہم نے وہ زمانہ یورپ کا اور امریکہ کا دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جب ہم یورپ یا امریکہ کے ٹور پر جاتے تھے تو چاروں طرف ہائی بریڈ چیزوں سبزیاں پھل ان کی ایک بھرمار نظر آتی تھی اور انسان بڑے فخر سے وہ پیش کرتا تھا کہ یہ ہم نے بنایا ہے اس کو گرچہ وہ ادادات اور وہ تحقیق اور ڈسکوریز چوری ہی کی تھی چوری ان دی سینس کے جو کوئی نیچر نے پیدا کیا ہم نے اس کے ساتھ پلے کر کے ہائی بریڈ بنا دیا اس کو اور اس کے نتیجے میں جو مولی ہے وہ ڈھائی ڈھائی فٹ لمبی بھی ہو گئی کیرہ ایک ایک کلو کا ایک ایک ہو گیا بغیر سیٹ کا جس کو عرفیام میں سیڈلیس اورنج کہتی ہیں انگوری سے ذرا بغیر سیٹ کا ہم نے پیدا کیا تو بڑے فخر سے ہم یہ کہتے تھے وہ در حقیقت پیدا ہم نے نہیں کیا تھا ہم نے پلے کیا تھا نیچر کے ساتھ تو بڑے فخر سے وہ ہائی بریڈ کہہ کے اس کو ہم دیتے تھے ان آرگینک بھی اس کو کہتے تھے اب آپ انہی سوپر مارکٹس اور انہی شاپنگ مالز پر جائیے تو ایک الہدہ سے شلف بڑا نظر آئے گا اس پر لکھا ہوگا آرگینک پروڈکٹس اب ہر آدمی واپس آرگینک پروڈکٹس پہ جا رہا ہے جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں دیسی پھر واپس ہو گئے ہیں اور تو آر وہاں آپ کو آرگینک ایکسٹ کے نام سے دیسی انڈے پڑے ہوئے ملیں گے گوئنگ بیک ٹو نیچر وہ اس میزان کا ذکر کر رہا ہے اللہ آیت نمبر اٹھائیس میں سرائے دین کی میزان ہے وہ در حقیقت ان اعداد سے مراد وہ میزان تھا جس بیلنس پر اللہ نے اسے ایک خاص حساب کتاب سے کیا اس نے پلینٹس کا ذکر کیا موقع رب تعالیٰ نہیں اپنے اپنے مقرر کردہ راستے پر وہ گھومتے ہیں وہ بھی ایک میزان ہے اور جس دن وہ اپنے محور سے ہٹ گئی کوئی چیز اپنے آربیٹ سے نکل گئی اس دن قیامت آئے گی قیامت کیا ہے کبھی جو بیان ہوا ہے وہ پڑھ لیجئے کہ سور سوہ نیزے پر اتر آئے گا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے تو سور سوہ نیزے پر اسی وقت آئے گا جب اپنے آربیٹ سے یا زمین نکلے گی یا سوری نکلے گا دونوں میں سے ایک ضرور اپنے آربیٹ سے باہر ہو جائے گا تو قیامت آئی وہ بھی ایک میزان پر قائم ہے وہ بھی ایک حساب کتاب کے تحت چل رہے ہیں قرآن میں میں چونکہ حافظ قرآن نہیں ہوں الحمدللہ پڑھا ضرور ہے لیکن حافظ قرآن نہیں ہوں اثر وائز میں بھی جگہ جگہ آپ کو کوٹ کر دیتا مختلف آیات جہاں جہاں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر سیون میں وہ جو اللہ نے بیان کیا کہ جہاں پانچ ہوتے ہیں میں خود ہوتا ہوں ہوا سے خمسک کتنے ہیں گرچہ اس کی تعداد میں ہوا سے خمسک کہتے ہو خود ہی بتا رہا ہوں پانچ ہیں ہم چیزوں کو کس طرح سے پرکتے ہیں اور جانتے ہیں انہی ہوا سے خمسہ سے ہم اپنے آپ کو کیسے پہچانتے ہیں عقل سے لیکن ریفرنس مشاہدے کا ہے کہ فطرت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسے عقل پر پرکتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جاننے لگتے ہیں اور جو شخص اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے ایک تو یہ جملہ یاد رکھیے ایک اور چیز کیا مشہور ہے کہ رب دل میں رہتا ہے میں شارک سے زیادہ قریب ہوں یہ رب کا دعویٰ ہے شارک سے زیادہ قریب کیا چیز ہے تو تو کہیں اندر ہی رہتا ہے اگر شارک سے قریب ہے تو پھر اندر ہی کہیں رہ رہا ہے ورنہ شارک سے زیادہ قریب تو کچھ بھی نہیں ہے انسان جب تک زندہ ہے اس کے یہ پانچوں کے پانچوں حواس کام کرتے ہیں اور جہاں یہ حواس کام کرنا چھوڑ گئے پانچوں انسان ختم ہو گیا یوں دوسرے لفظوں میں زیادہ صحیح لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ انسان کے مرنے کے بعد یہ پانچوں حواس بھی بے حص ہو جاتے ہیں تو رب کہاں ہوا جہاں یہ پانچوں ہیں انٹرپیٹ تو اس کو کسی طرح کر لیجئے لیکن جو کچھ اس سے مراد آیت نمبر سیون سورہ مجادلہ کی جو کہہ رہی ہے وہ در حقیقت اللہ کی موجودگی بتا رہی ہے کہ میں خود انسان کے اندر قائم ہوں مجھ سے بچ کر کوئی جا نہیں سکتا میں محیط ہوں ہر چیز پر ہر چیز میرے اندر سموئی ہے اور کوئی شخص مجھ سے باہر نہیں وہ یہ مراد ہے باقی دیکھئے پانچ تن پاک کے مقام میں نے تو ارز کیا کہ اتنا بلند ہے کہ ان کا میں نام نہیں لے پاتا وہ ایسے بڑے مقام پر ہیں علم کی نہریں وہیں سے بہتی ہیں تصوف اسی راستے سے راستہ اوپر اللہ تک جاتا ہے ان کی برکات ہیں کہ یہ دنیا قائم و دائم ہے پانچ تن پاکی میں سے ایک ہستی نے اپنی اور اپنے اہل و ایال کی قربانی دے کے اس اسلام کو زندہ رکھا کیا کیا اعزازات نہیں ہیں وہاں ان کا مقام بہت بلند ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن آیت نمبر سات کا مطلب در حقیقت یہ ہے کہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں انسان زندہ انسان ہے وہاں میں موجود ہوں کوئی انسان مجھ سے باہر نہیں ہے میں نے سب کو محیط کیا ہے میں سب پر حاوی ہوں اپنی موجودگی اومنی پریزنس کا کلیم کر رہا ہے یوں کہی ہے یہ اس کو بتا رہا ہے کہ میری اومنی پریزنس ہے ہر جگہ موجود ہوں جہاں زندگی ہے وہاں میں موجود ہوں اور کوئی سوال تو نہیں شکر صاحب آپ نے فرمایا تھا پہلی منزل کا آپ ذکر کر رہے تھے چالیس ہزار اخیار کا جس میں اخیار نہیں اخیار اخیار خے کے ساتھ ہیں اخیار اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں بعض کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ولیاللہ ہے تو ان سے کوئی خاص قسم کے کام لیا جاتے ہیں دو یا تین موقعوں پر مختلف سوالات اسی زمین میں آئے تھے میں نے ہمیشہ ایک عرض کی کہ جس طرح حروف مقتات کا ذکر کرتے ہوئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وہ چیز میں نے پکڑی ہے بیان کرنے کے لیے جس کو کھول کر بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے تو میں اسے بیان تو کروں گا لیکن بہت محتاط رہ کے تو ہو سکتا ہے اس طرح سے کہیں کہیں اب ہم کے کچھ پہلو پیدا ہو جائیں اسی طرح وہ لوگ جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں ان میں بھی یہ ضروری نہیں کہ چالیس ہزار کے چالیس ہزار لوگ آن ڈیوٹی ہوں جو لوگ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں وہ کیا فرائز سر انجام دیتے ہیں ان کا چارڈر آف ڈیوٹی ان کے رسپانسبلیٹیز اور ان کے ریوارڈز یہ بتانے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہوتی اسی طرح میں نے ایک دن یہ عرض کیا تھا کہ اہل علم ایک دوسرے کے مقام کے بارے میں کوئی چیز کبھی بیان نہیں کرتے اگر میں کسی سے یہ سوال جا کے پوچھوں کہ صاحب فلان صاحب کس مکام پر فائز ہے تو وہ جاننے کے پاوجود اس کا جواب نہیں دے گا کہ فلان تو فلا مکام پر ہے نہ اپنے بارے میں وہ کبھی ڈسکلوز کرے گا کہ میں کس مکام پر ہوں اس کو اجازت ہی نہیں اس لئے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جہاں ایسے لوگ جو وہ نہیں جو کس وہ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں وہ فلان ان کے پاس اگر میں کسی کا پوچھوں گا تو فلان کہتے ہیں وہ تو فلان اس مکام پر ہے اور میں فلا مکام پر تو اسی سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ بندہ اہل علم نہیں ہے صاحب مقام نہیں ہے صاحب ڈیوٹی نہیں ہے فولی طور پر پتہ چل جائے گا تو یہ چیزیں بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ورنہ میں ضرور آپ کو ارز کر دیتا لیکن اتنا میں ارز کر دیتا ہوں اور یہ اکران تو بہت ملیں گے آپ کو لیکن صاحب ڈیوٹی کم لوگ ہوتی ہیں جیسے ایک دن شاید میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ میجر جنرلز تو بہت ہوں گے لیکن دویجنل کمانڈر ان میں سے کمی ہوں گے لیفٹین جنرلز بہت ہیں لیکن کور کمانڈرز کم ہیں اب لیفٹین جنرل ہونے میں تو کوئی شک نہیں اس کی لیکن جو ایک کور کی کمانڈ سنبھالے ہوئے ہیں وہ کور کمانڈر بھی کہلاتا ہے اور لیفٹین جنرل بھی کہلاتا ہے جب وہ اپنا نام لکھے گا تو لکھے گا لیفٹین جنرل ایکس وائی زیڈ اور اس کے آگے لکھے گا کمانڈر فور کور یا کمانڈر الیون کور کمانڈر ٹین کور وہ لکھ دے گا ایک اس کا رینک ہے ایک اس کا ڈیزگنیشن ہے ڈیزگنیشن چینج ہوتا رہتا ہے رینک جو ہے اسی وقت چینج ہوگا جب وہ پرموٹ ہو جائے گا اور اگر جس رینک میں ریٹائر ہوگا تو اس کا لائف لانگ رینک بن جائے گا مرتدم تک لکھنے کا مجاز ہے تو علی اکرام میں بھی ولی اللہ تو رینک ہے لیکن جو فرائض وہ سر انجام دے رہا ہے جس ڈیوٹی پر بیٹھا ہے وہ ڈیوٹی پر بیٹھ کے لیکن کیا ڈیوٹی کر رہا ہے وہ نہیں بتا ہی جا سکے کی کبھی سبوف کے چار سلاسل ہیں جی آپ نے ایک کا ذکر فرمایا نہیں میں چاروں کا ذکر کرتا رہتا ہوں نہیں سر آج کی دوسری نہیں وہ تو ایک ایسی مثال دی تھی جو باقی تین ہیں کسی وقت ان پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیا نہیں یہ دیکھئے بات یہ ہے کہ دیکھئے آپ موڈر وے تک جانا چاہتے ہیں لاہور کے کسی بھی حصے سے تو آپ کے پاس کئی راستے بن جائیں گے اگر آپ فیروز پر روڈ پر رہ رہے ہیں کارپ باس کئی ایک آپشنز ہیں آپ نہر کے ساتھ ساتھ چلے جائیں وہاں سے ملتان روڈ ملتان روڈ سے موٹر وے پہ چھڑے جائیں آپ مین بلے وارڈ پر چلے جائیں وہاں سے سیدھے نکل جائیں فیصل ڈاؤن کی طرح سے اور پھر موٹر وے تک چلے جائیں گے آپ آپ علامہ اکبال ٹاؤن مین بلے وارڈ سے ہوتے ہوئے ملتان روڈ وہاں سے یتیم خانے کے راستے موڈر وے پہ پہنچ جائیں معاملہ تو ہے رب تک جانے کا تو جس آستے سے بھی آپ چلے جائیں راستے تو ایک ہی جگہ جا پہنچے گا اوپر جا کر تو یہ چاروں کے چاروں نیرو ڈاؤن ہو کے ایک ہی جگہ پہ چلے جائیں گے اور اس کے آگے پھر اور ایک ہی راستے جاتا ہے اس لیے اس کو یہ کہنا کہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں فلاں ہے یہ کیسے زیادہ درست نہیں ہوگا صرف بات یہ ہے کہ آپ نے کن صاحب کو فالو کیا اسی ریفرنس سے آپ جانے لگے یہ ایک طرح کا پرائیڈ اور ایک طرح کا ریفرنس بنا کہ میں نے کن صاحب سے یہ سب سیکھا آؤٹ آف ریسپیکٹ اپنے نام کے ساتھ وہ جیسے قادری حضرات ہیں اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں تو وہ اصل میں ریفر کر رہے ہوتے ہیں جناب حضر پیرانی پیر وغسل عظم دستگیر صاحب کو جناب کا اس میں گرامی عبدالقادر شیخ عبدالقادر جیلانی ہے تو اس ریفرنس سے اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں اور اسی سلسل سے جو لوگ جنہوں نے فیض پایا جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ صاحب سے انہوں نے اپنے آپ کو قادری لکھنا شروع کر دیا تو یوں سلسل قادری وجود میں آ گیا اس سب کانٹیننٹ میں جن لوگوں نے فیض پایا جناب حضر خاجہ غریب نواز صاحب سے انہوں نے اپنے آپ کو چشتی لکھا اسی طرح سوروردیا ہے نقش بندیا ہے تو یہ تو جس بردر کے پاس گیا وہاں سے فیض پایا آٹ آف ریسپیکٹ اور اپنے ایک تعلق اور نسبت تحائر کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ اس کو لکھ لیا دروائیس تو راستے ایک ہی جگہ جاتے ہیں منزل سب کی ایک ہی ہے کوئی فرق نہیں ہے ان میں اس لئے ان چاروں کا احترام کیا جانا چاہیے اور تنقید نہ کی جائے اس لئے دو سوال ایک سوال یہ تھا کہ عدب کے حوالے سے لوگ محبت میں اپنے بہت بڑی بڑی ہستیوں کے نام جو ہیں وہ اپنے بچوں کے نام انتے ناموں پر رکھ لیتے ہیں اس سلسلے میں کیا ہمارا میں چاہیے اور دوسرا یہ تھا کہ جو مہراج کے حوالے سے تھا وہ تو سمجھ آ گیا جو غمبروں کی روح کے حوالے سے آپ نے پتایا کہ وہ نور المتقین سے بنی ہیں تو وہ ایک زیمپل اچھی تھے لیکن وہ مہراج یہ ہے ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ کہ وہ جسمانی مہراج ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا سر ازاد ہو جائے کہ وہ جسم جو ہے وہ کس طریقے سے اس حوالے سے تجلی کو برداشت ہو بات یہ ہے جناب کہ ہم عقیدت کی وجہ سے بری ہستیوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جب ہم پکاریں گے تو معاملہ نیت کا آئے گا کہ ہماری نیت اس ہستی کو پکارنے کی نہیں ہے ہماری نیت تو ہے اپنے بچوں کو آواز دینے کی اگر ہم اسے ڈانٹیں گے تو ہم اپنے بچے کو ڈانٹنے کی نیت سے ڈانٹ رہے ہوں گے اس سے قطن یہ نیت نہیں ہوگی معاذ اللہ اللہ معاف فرمائے کہ ہم اس مزرگ ہستی کی شان میں گستاغی کوئی کر رہے ہیں تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں وہی نام رکھے جائیں اور باعث برکت ہوگا انشاءاللہ یہ جہاں تک اسلام کی مختلف چیزوں کی بات ہے ایک زمانے میں غیر مسلم حضرات نے اس پر شور مچایا کہ دنیا کی سب سے بڑی میتھولوجی گریک میتھولوجی ہے اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے ہندو میتھولوجی کا تو ایک زمانے میں مخالفین نے اسلامی کا مخالفین نے یہ واقعہ میراج کو بھی یہ کہا کہ یہ اسلامی میتھولوجی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرام کی سچائی کو وہرحال ثابت کرتا ہے تو ہستہ ہستہ جن جن سائنس ترقی کرتی گئی تو معلوم ہوا کہ روشنی کی سپیڈ بپنا ہے تو خیال یہ ہوا کہ شاید وہ سفر روشنی کے دوش پر کیا گیا لیکن ابھی کوئی پانچ سال پہلے ایک نئی دریافت ہوئی سائنس میں اور پتہ یوں چلا کہ ان ریز کی رفتار روشنی کی رفتار سے کئی سو گناہ زیادہ ہے غالباً ٹو ہنڈر ٹائمز میں وہ ایکزیک فگر بھول گیا ہوں جیسے کہ غالباً کا لفظ استعمال کر رہا ہوں ام ناٹ ویری شور کہ ایکچول کیا تھا یہ ریشو لیکن غالباً ٹو ہنڈر ٹائمز تھا وہ تو اب روشنی کی رفتار اپنے اندارہ کر لیجیں اور اس کے بعد اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ٹو ہنڈر ٹائمز گریٹس سپیٹ پر جاتی ہے تو اس کے سفر کا اندازہ کر لیں اور ابھی یہ ابتداء ہے ابھی اس کے بعد اور جب دریافت ہوگی سائنس کی ڈسکوریز نہیں آئیں گی تو پھر پتہ یہ چلے گا کہ نہیں سار اللہ یقیناً قادر ہے اور اس کو سائنس پروو کرتی ہے کہ کسی بھی اپنے بندے کو جسمانی طور پر وہ لمحوں میں زمین سے عرش تک سفر کرا دے تو اب یہ پروو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ واقعہ مہراج جسم سے ہی پیش آیا اور رب تعالیٰ اپنے قدرت کے ذریعے اپنے اس بندے کو جو اس کا محبوب بھی تھا اسے جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس انہیں بولایا اور وہ واقعہ جسمانی طور پر ہی پیش آیا اب وہ تجلی جو تھی وہ قصہ بہا کلیر لکھا ہے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جو مقام محمود ہے جس پر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ سے گفتگو کی تھی اس کے درمیان ایک خط کھچا ہے درش مولا پر وہ ادر حقیقت ایک مہین سا پردہ ہے تو ایک پردہ درمیان میں بہت پھر بھی سا ہوئے حجاب کے نام ایک باریک ہجاب تھا درمیان میں تو اس کی دوسری طرف رب تھا وہاں بھی یہ اتیاط رہی کہ تگلی بلکل سامنے نہ ہو اس میں ایک پردہ بھرل قائم رہا تو جس سینے پر پورا قرآن اتارا گیا جس سینے میں جسے اللہ کے نور سے جس سینے کو کھول کر غسل دیا گیا تو وہ جس سینے کو کھولا گیا تھا نبوت اتا کرتے وقت اور اسے پھر اللہ کے نور سے غسل دیا گیا تھا تو وہ تو جسم ہی کا تھا تو ایک روح جو اللہ کے نور کا حصہ ہے اور پھر ایک جسم جس میں وہ روح قید ہے اس کو اللہ کے نور سے غسل دیا گیا تو وہ اس قابل تو یقیناً ہو جائے گی کہ اللہ کی تجلی کو ایبزاب کر لے تو یوں آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے جسم نے اللہ کی تجلی کو ایبزاب کیا مہراج مہراج جہاں تک قرآن مجی میں اس میں ذکر براک کا کہیں نہیں براک کا ذکر نہیں مرکب کا ذکر نہیں راکیب کا ذکر نہیں وہاں صرف لے گیا اللہ تعالی اپنے بندے کو مسیح حرام سے مسیح دیکھا یہ براک تصور کیسے آیا کس طریقے سے آیا یہ تو اس کے پیچھے مہرقات کیا ہیں براک کی شکل جو اور کی شکل بنائی جاتی ہے اس قطع کی تصورات کیا ہیں دیکھئے جس طرح شروع میں میں نے ارز کیا تھا کہ قرآن پاک ایک constitution ہے اور اس کی interpretation ہے وہ ذابطہ حیات ہے قرآن میں ایسی جہاں مثالیں دی ہیں بعض جگہوں پر کیونکہ دو چیزیں ہیں وہاں مثالیں ہیں اور واقعات ہیں تو وہ سمبولک کر دیں کئی جگوں پر کئی جگوں پر زیادہ اس تفصیل سے نہیں آیا تو پھر تفصیر بیان کرنے والوں نے اہل علم نے اس کو کھول کر بیان کیا اور اب جیسے براق ہے یہ تصویر کہاں سے آئیے تو مجھے نہیں مال لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ رب اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام سے قبلہ اول پہ اور وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف لے گیا وہ تو ٹھیک ہے اب اللہ کیسے لے گیا وہ ایک جگہ جا کے واضح ہو جاتا ہے کہ جو جہاں جہاں آپ صلی اللہ وآلہ مقامات دکھائے گئے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ یہ وہ مقام ہے اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے یہ بھی ایک چیز واضح ہے کہ صدد منتحہ پر جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ میں اس سے کو کون لے کے گیا تو یوں کہ یہ کہ آپ کی سواری حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوئے ہے نا تو یہ سواری تو ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تصویر کے میں نہیں بات کرتا مجھے نہیں معلوم اس کا کچھ بھی نہ ادھر کبھی میں نے توجہ دی کہ یہ تصویر کیا ہے کہاں سے آئی کیوں نہ آئی کیونکہ ان چیزوں میں میں نہیں پڑھتا وہ پھر فروئی چیزیں ہو جاتی مجھے تو مقصد ہے صرف علم سے کہ رب کے اگر کارخانے کی ایک خل کسی جھلکی بھی سمجھ آ جائے تو وہی میرے لئے بہت ہے تو رب تعالی بہرحال آپ کو لے گیا چاہے اس کے چہرہ عورت کا ہے اور باقی دھڑ بھوڑے کا اور یہ عورت کے چہرے میں ناک زرہ سی چیڑی کیوں ہیں اور آنکھ ایک دوسری سے چھوٹی کیوں ہیں بیمانی چیزیں ہیں میری تنکنگ کی حق میری طب سے اس کو کوئی کیسے بنا دے مجھ کو تو اتنا پتا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں گئے اور میں گمان یہ کرتا ہوں کہ آپ ہی کو لے گئے تب ہی انہوں نے فرمایا کہ میرے آپ یہاں سے پر جلتے ہیں اتنا ہی کافی